امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کا لیکچر ہمارا جو ہے وہ ہے ٹیکس ٹور پر ٹیک ہے کہ ہم اپنے کوراڈرام میں ٹیکس کس طرح لکھ سکتے ہیں اس کو کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اس کو کیا کیا مس میں ڈیزائننگ کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو ٹیکس ٹور کسی بھی ڈیزائننگ میں ٹیکس سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اگر آپ ٹیکس کو ڈیزائن کر پاتے ہیں فونڈ کو ڈیزائن کر پاتے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے تو چلے کرتے ہیں بغیر ٹائم ویس کی ہے تو ہمارے پر جو ٹیکس ٹول ہے وہ یہ ہے ٹیک ہے یہاں پر اے ٹائم کا لوگو بنا ہوا ہے ٹیک ہے ٹیکس ٹول ایف ایٹ اس کی شارٹ کٹ کی ہے ایف ایٹ جیسے آپ کی بورڈ سے ایف ایٹ پریس کریں گے تو ٹیکس ٹول آپ کا سلیکٹ ہو جب ٹیکس ٹول سلیکٹ ہوگا تو اس طرح کا ایک پلس کا نشان آئے گا اور ساتھ میں اے بنا ہوگا ٹیک ہے آپ نے جہاں پر ٹیکس رکھنے ہیں فور ایکزیمپل میں نے یہاں پر ٹیکس ٹول لکھنے ہیں تو آپ نے یہاں کلک کر دیں ٹیکس 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 � یہ digital world یہ ہمارے پاس font style ہے ٹھیک ہے time new romance کا ہے ہمارے پاس تو میں اس پہ work کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ کچھ ہمارے پاس font style ہے میں یہاں سے اس کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس میں color بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے یہ دیکھیں underline بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے یہ ہمارے پاس کچھ left variety ہے ہمارے پاس alignment ہے ہیں ان کے مدد سے آپ ان کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس text properties ہے ہمارے پاس کچھ ٹھیک ہے اس پہ بیس کرتے ہیں ہمارے پاس text properties کون سی ہیں جی text properties ہمارے پاس وہ یہ یہاں سے فونٹ ہے جو ان سے style ہے وہ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ ان کو یعنی ان کے درمیان spacing آپ بڑھا سکتے ہیں اور spacing کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنے % آپ نے spacing رکھی ہیں تو کم کر رہی ہیں یا بڑا بر کر سکتے ہیں میں اس کو zero کر دیتا ہوں fire department minus میں بھی آپ کر سکتے ہیں بات میں اس کو zero کر دیتا ہوں fire department ھیک ہے یہ فام فیل آپ نے کرنا یعنی آپ نے کچھ color filter کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یہ جیسے کہ میں یہ color filter کرتا ہوں ٹھیک ہے color filter کر سکتے ہیں uniform filter کے علاوہ ہمارے پاس کافی زیادہ ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے uniform filter 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 یہاں پر آپ دو color select کر سکتے ہیں ان کی کچھ combination بنی بدائیں آپ کو مل جائیں گے کچھ آپ کو خود بنا نہیں پڑیں گی ٹھیک ہے اب جیسے کہ میں نے یہاں کلک کیا ہے تو ہو جاتا ہے ابھی تو اب اس کو مزید اس طرح کے انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں یہاں سے نہیں تو ہور بھی ہمارے پاس کافی اوپشنز آویلی بل ہیں کورن میں ان کی مدد سے ہمیں ہم کر سکتے ہیں وہ اوپشن ہم دیکھتے ہیں جی وہ اوپشن ہمارے پاس کون کون سے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اوپشن ہم دیکھتے ہیں ان پہ بات کرتے ہیں تو اس کے علاوے ہمارے پاس کافی اوپشن ہیں اس کے علاوے آپ یہاں سے ایکسس ایکسسس ایکسسس ایکسس سیچائے Ain ایکسسسس اس کے بھی دے سکتے ہیں ویلیو اور یہاں سے لندھ اور بڑھ کی بھی ویلیو دے تو ہمارے پاس اس طرح کافی پراپٹیز ہیں جو ایکسس ساکا راہanı کورنا ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی پراپٹیز ہیں اس کے اندر وہ دیکھتے ہیں v Senior ہمارے ہاں ہنگوں کے بند ہو گیا ہوئے تو دوبارہ میں اس کو چیک کرتا ہوں تو کوروٹرا ہمارا اوپن ہو رہا ہے تو تھوڑا ٹائم لیتا ہے یہ اوپن ہوتے وقت کرتے ہیں چیک بعض اوقات اس طرح کے ایرر ہمارے پاس فیس کرنا پڑ جاتے ہیں تو اس کا کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ آپ اپنے ورک کو ساتھ ساتھ اس فائل کو سیف رکھیں جیسے کہ میں نے فائل کو سیف نہیں تھا کیا میرے پاس وہ فائل دیل ہو گئی ہے یہاں سے میں نیو فائل کر لوں گا نیو فائل کرنے کے بعد میں یہاں سے نیو فائل کریٹ ہو رہی ہے اور اس کو میں یہاں سے کلوز کر دیتا ہوں یہاں پر میں ٹیکس ٹول وہی اپنا سلیک کر لیتا ہوں یہاں لکھ لیتا ہوں دیجٹل ورڈ ورڈ ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ لیا اب اس کی اور پراپٹیز دیکھتے ہیں جی یہ تو ہمارے پاس ٹیکس کی جو بیسک پراپٹیز تھی وہ تھی اب اس کو کلر کر سکتے ہیں ڈیزائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ ڈیزائننگ بھی ہم سیکھیں گے ایک ادھا ٹیکس ہم ڈیزائن بھی کریں گے تو اس کے علاوہ آپ نے کیا ہے کہ ایک سرکر میں یہاں سے لے لیتا ہوں ٹھیک ہے سرکر کے گرد بھی آپ ٹیکس لکھ سکتے ہیں دیکھیں جیسے آپ سرکر کے قریب ٹیکس ٹول کو لے کے ہیں تو یہاں پر ایک یہ دیکھیں ایک لائن والا بن گیا اور ایک بوکس والا بن گیا اگر آپ سرکر کے اندر لکھنا چاہے سرکر کے اندر بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کچھ کافی کم لکھا جا رہا ہے میں لکھتا ہوں اسی کو میں کاپی کر دیتا ہوں اور اس کو میں پیس کر دیتا ہوں بار بار ٹھیک ہے اس کو میں پیس کرتا ہوں یہاں پر پیس کر رہا ہوں میں یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کا میں ذرا فون سائز بڑھا دیتا ہوں فون سائز بارہ ہے میرے پاس میں یہاں تھوڑا بڑھا دیتا ہوں سلیک کر کے مجھے کام کرنا پڑے گا میں نے آپ کو فرس دے بتایا تھا کہ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے پہلے آپ نے اس اپجیکت کو سلیک کر لینا پھر آپ نے اس پر کوئی بھی پراپٹی اپلائی کر دینا ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس آ گیا ہوئے ٹھیک ہے یہ میں نے پاکستان پاکستان صاحب میں لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس آ گیا ہوئے تو یہ دیکھیں یہ ریڈ لائن ہے اٹس مین کے اس کے نیچے بھی پیرا گراف آپ اس کو نیچے کرتے جائیں تو اس کے اندر آتا جائے گا اب جس طرح مرضی یہاں ٹیکس کو آپ ایزیلی مینج کر سکتے یعنی ٹیکس ہمارا اس شیف سے باہر نہیں جائے گا بات میں اگر آپ شیف کو بھی ڈیلیٹ کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے آپ جیسے میں شیف کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں سے یہ دیکھیں شیف کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا تو ٹیکس بھی میرا شیف کے اکاوٹنگ آپ بار کے نہیں کر رہا ٹیک ہے تو آپ نے شیف کے اکاوٹنگ بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ٹیک ہے اور اس کے علاوے ایک اور پراپٹی اس کی وہ ہم دیکھتے ہیں اور کونس اس کی پراپٹی جی میں شیف سرکر بنا لیتا ہوں ٹیک ہے آپ سرکر کی آؤٹ لائن پر بھی لکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے میں قریب لاتا ہوں یہاں پر ایک لائن کا اپشن آئے گا ایچ کے جیسے آپ قریب لائیں گے لائن کا اپشن آئے گا جیسے لائن پر کلک کریں گے آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کچھ بھی اکیڈمی ڈیجل وارڈ اور لائن اکیڈمی میں نے یہاں لکھ دیا اب آپ یہاں سے اس کا فون سائز بھی بڑھا کر سکتے پہلے آپ اس کے علاوہ آپ اس کی یہاں سے جو انسی ہے فاصلہ یا اس کو جو ہے آگے پیچھے بھی آپ موف کر سکتے جیسے میں کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں سیدھا ہو رہا ہے اس کی مدد سے بھی آپ موف کر سکتے ہیں پک ٹول کی مدد سے بھی آپ اس کو موف کر سکتے ہیں روٹیٹ آپ یہاں سے کریں جتنا آپ نے کرنا ہے ٹریل بھی آپ یہاں سے کر سکتے ہیں میرا روٹیٹ میرے پاس یہاں ٹیکس ہے اس کی مدد سے مجھے روٹیشن کرنی پڑے گی وہ پرانے ورین تھے جس کی مدد سے ہو جاتا تھا کیونکہ اب اس ورین میں یہ ہمارے پاس اوپشن اویلیبل نہیں ہے شاید انہوں نے یہ اوپشن ہائٹ کر دی ہو ٹیک ہے تو آپ کو اس کی مدد سے یہ کام کرنا پڑے گا ٹیک ہے جہاں پر آپ نے رکھنا ہے آپ یہاں سے اس سرکل سرکل کے لین فاصلے میں دور بھی اس کو کر سکتے ہیں ٹیک ہے اس کی مزید پراپرٹی کے جاتا میں اس سے اندر لے کے جاتا ہوں اس کو اس طرح اس طرح آپ اندر بھی لگworld سکتے ہیں اس طرح آپ آپ اس طرح اندر لگٹسکتے ہیں کو اس طرح آپ اندر لگٹسکتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کے افیکٹ ہمارے پاس ہیں بنے بنے پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ ان کو باری باری دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ شیپ کو ڈلیٹ بھی کر دیں یہاں سے میں شیپ کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں تو ٹیکس ہمارا اسی طرح رہے گا اب اس پہ کوئی بھی ڈیزائن کوئی بھی کلر کوئی بھی چیز آپ یہاں پر اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو بڑھا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس بند گیا ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس بند گیا ہوئے اب کچھ اس کی کلر کی پرابٹی اس پہ بات کر لیتے ہیں اس پہ کلر کس طرح کرتے ہیں کلر کی وہ ہی ہمارے پر سکیم ہے کہ آپ یہاں پر رائٹ کلک کریں تو وہ آپ کو کلر کر دے گا جو انسا بھی آپ نے کلر کرنا ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جب ٹیکس کمپلیٹ لکھ لیا ہے آپ نے ٹیکس پہ ڈیزائننگ کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے جب ٹیکس پہ ڈیزائن کرنی ہے میں تکس لکھتا ہوں جیسے کے اس کی میں بات کی تھی وہ میں لکھتا ہوں اس، ٹیقے زون کی میں بات کی تھی اس جن میں نے لکھ لیا ٹھیک ہے اب اس کو ہم کچھ ڈیزائن کرتے ہیں اس جن میں لکھ لی ہے یہاں سے میں اس کو فاؤنٹی سلیک کر لیتا ہوں فاؤنٹی سلیک کرنے کے بعد آپ نے کنٹرل کیو کی شارڈ کٹ کی پریس کرنی مرمی بھی 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 ب ایشو آ رہا ہے ایشو یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس یہ دیکھیں ایک ہیں یہ خال جگہ تھی یہ میرے پاس جگہ فل ہو گئی ہے تو اس طرح کے ایشو کو سالف کرنے کے لیے ڈیزائنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ورڈ کو سلیک کرنا ہے اور پیج ڈاؤن پریس کرنا ہے دو مرتبہ دو مرتبہ جیسے آپ نے پیج ڈاؤن پریس کر دیا پھر یہاں پر یہ دیکھیں یہ ایک پارٹ یہاں پر ہمیں مل جائے گا کیوں یہ پارٹ کیا یہ بیسکلی ہو ہوا کیا ہے کہ یہ دیکھیں اے کے جو نیچے ہے یہ ہمارے پاس اس نے الگ کر دیا ہے اس نے الگ کر دیا ہے بریک اپ آٹ ہے اس نے ہر چیز کو بریک کر دیا تو اب ہم نے اپنے فون کو دوبارہ اسی شیپ میں لے کے جانے تو میں اس کو کرتا ہوں پیج ڈاؤن کرتا ہوں دو مرتبہ پیج ڈاؤن کرنے کے بعد تو دیکھیں یہ میرے پاس اوپر آگیا ہے پیج ڈاؤن میں کرتا ہوں دو مرتبہ تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس اوپر آگیا ہے یہ میرے پاس نیچے آگیا ہے اس کا سپری نہیں ہے کے ساتھ پہ فادہ میں voor اگر کو دکھا میں اسرم کرم 하나 ہے پر اپری آکھے اگر پر پسٹھو کیا میرےے پر ا56 کے ایسے میں آپ کو اسے سلک کرے اور اسے کیا کو در دل آپ کوری کو آپabling پڑھنا ہے آپ کو در показ ہوں اس کو پیجشم سکان پر اکثر کر اس اس کو کریں یہاں سے तो ऐसे को टोड़ा सी मैं इसको डेजैन करता हम अब आ אח़ खूर बीडार फुल हम ट हो गया अमये में देने के बाद की वह प्रोड खी वह इसको निगार डीजान करने कर गी, आप इसको पहले गलर सी तो धिर्त काप जे लिए तो रिक रेड गलर मुझे करने के लिए ہمارے پاس کنٹرل س prosecut کی ہمارے پاس shortcut جو کی ہے وہ ہے ctrl v ٹھیک ہے تو میں جیسے ctrl v پریس کروں گا color change کروں گا تو یہ دیکھیں میرے پاس دو ق classmates بن چقی یہ Tyler change کروں گا میں نے اس object کا بھی color change کر دیا اس کا بھی change کر دیا اس کو میں outline دوں گا تو outline دینے کے لیے یہاں پر ہمارے پاس option ہیں یہوں سے آپ outline دے سکتے ہیں یہاں تو آپ کو f12 press کریں object کو select کریں f2 sorry f12 ہمیں آپ پرس کریں تو میں سب کو سلیک کر لیتا ہوں یہاں پر سلیک کرنے کے بعد شفٹ کی وجہ سے میں سلیک کر رہا ہوں تو ایف ٹویل میں یہاں پرس کرتا ہوں جب ٹویل میں نے پریس کی تو یہ دیکھیں یہ تھی آپ نے آوٹلائن دینی ہے میں بارہ پوائنٹ کی دینا چاہتا ہوں بارہ پوائنٹ کی دے تو یہاں سے میں کہتا ہوں کاروون کارنر اور جو آوٹلائن ہے وہ اپجیکٹ کے اندر اندر رہے اور اسے میں یہاں سے بیہائنڈ فیل کرتے تھا سکیل ویڈ اپجیک یا چھوٹا بڑا کرنے سے اس پہ کوئی فرق نہ پڑے اور سکیل ویڈ اپجیک کا یہ ہوتا ہے اپشن یعنی یہ جو ان سے آٹومیٹکلی ویلیو چینج ہو جب ہمارے پاس یہ بڑا یہ چھوٹا ہو بیہائنڈ فیل کا مطلب ہے کہ ہمیں اس طرح کا فیکٹ ہو کہ یہ پیچھے کی طرف فیل ہوا ہوا تو میں اس کو اکی پریس کرتا ہوں تو یہ فیل لوگ ہے میں اس کو بلیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو بلیک کر دیا اب میں پیج ڈاؤن کرتا ہوں ٹھیک ہے اب میں سب کو اس کے پیچھے لے کے جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں پیج ڈاؤن کر دیا ہے اب میں ریڈ والے کو سلیک کرتا ہوں ٹھیک ہے ریڈ والے کو سلیک کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کو آوٹ لائن دیتا ہوں پائٹ کی تو ایف ٹویل کی کی میں پریس کرتا ہوں اور یہاں سے میں بارانک دی تھی میں اس کو اس کا ہاف دے دیتا ہوں جو کہ بنتی چھے چھے کا اپشن میرے پاس یہاں اویلیبل نہیں ہے تو یہاں میں خود لکھنے تو چھے چھے لکھنے کے بعد آپ نے چھے پی ٹی لکھنے پی ٹی لکھنے کے بعد آپ نے چھوٹا پی ٹی لکھنے اوکے پریس کرنا ہے پھر آپ نے ایف ٹویلز آپ نے اسے آؤٹلائن دے دینی ہے وائٹ میں اسے وائٹ آؤٹلائن دے دوتا ہوں اوکے پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس کچھ افیکٹ بن گیا جو بہت پیارا میرے پاس ٹی لکھنے ٹھیک ہے اب ایک یہ طریقہ کہ آپ اس طرح ڈیزائن نہ سکتے ہیں کسی بھی ٹیکس کو آپ اس طرح پیارا سا ڈیزائن کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے وہ ہم دیکھتے ہیں میں اس کی ایک 就 Slaycle میں ایک کپی بناتا ہوں دبلیگوٹ ٹھیک ہے اس کی ایک ڈبلیگوٹک آپ کو بنا لیتا ہوں جو کہ میں کپی بنانے کے بعد اسے میں سب کو سلیک کرنے کے بعد بار گروپ کرتا ہوں کنٹلل Z شارٹ کٹ کی ہے گروپ کرنے کے بعد میں اس کو لے جاتا ہے zائ lí paradox کہ اپی یہاں پر بنا دلاتا ہوں تو بنا لانے کے بعد میں اس کو جو سا ہے نیچے لے جاتا تھو رسکر کرتا ہوں nous مر سا نیچے لے جاتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی اس پر کوئی کام نہیں کرنا اب آپ نے اس کو سلیک کر لینا اس کی آؤٹلائن آپ نے ختم کر لینا آؤٹلائن ختم کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر شیف ٹول سلیک کر لینا اور آپ نے اس کو سلیک کر لینا ٹھیک ہے اب جیسے کہ شیف ٹول میں سلیک کرتا ہوں اس کو میں انگروپ کرتا ہوں جس کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول یو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں کنٹرول یو میں نے پریس کر دیا ہے اس کا میں اوٹ لیند اب میں صرف اے اپنے اپنے کو سیکھا کرتا ہوں اور اپنے کا شایف ٹوی پریس کرتا ہوں شایف ٹوی پریس کریں بس کے یہ نودز ہیں ان نودز کے پکڑ کے میں اس کو تھوڑا یہاں سے بڑھا کر دیتا ہوں دیزائن کار بنانے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو کرتے ہیں جی اس کو میں لاس تک لے کے جاتا ہوں یہ مرے پاس لاس تک پہنچ گیا اتنا مجھے چاہیے ٹیک ہے اتنا چاہیے مجھے آپ دیکھیں جبا کہ یہ اجد آقا لمزابے کا سکتا ہے کیوں کا اپنے اب بھی اسے پ hambulزنیسی قید dictators وأوائی جائبا ، بہت سکتا ہے shome تلیتی ہے دلو کہ ایسے مارد سے righteousness یہ پڑی بتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر کچھ میرے پاس ایشو آ رہے تو میں افٹو پریس کرتا ہوں افٹو پریس کرنے کے بعد میں اس ایشو کو دور کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ نوٹس بنے اس نوٹس کو میں ڈیل کر دے تو دبل کلک کے مدد سے آپ ڈیل کر دے یا آپ سنگل کلک کے مدد سے ڈیل کر دے تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک اور ایشو فیس کرنا پڑ گئے یہاں پر تو اس کو میں سول کرتا ہوں یہ نیچے والی لائن ہے اور یہ میرے پاس اوپر والی لائن ہے اس کو میں تھوڑا اوپر کر لئے تو دیکھیں یہیشو میرے پاس دور ہو گئے کیونکہ اب یہاں پر ہے تو یہاں پر تھوڑا سا اس کو میں کر لئے تو یہاں پر اور اس کو تھوڑا سا میں کم کرتے اوپر سے تھوڑا سا میں اس کو کم کرتے english to press کرتے ابھی بھی میرے پاس یہاں سے یہ ایفیکٹ نہیں بند رہا تو یہ دیکھیں ابھی میں نوٹ ڈلیٹ کرتا جاؤں گا continent کے Biணip investing بتاعت اب میں ایک اور نوڈ بنا لیتا ہوں بکنور بنا لئے تمہارا ہے کرتا تھوڑا سہار روح کرتا ہوں کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس ایک بند رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے جتنے مرضی آپ ایک اپجیکٹ میں آپ نوٹس بنا سکتے ہیں پر کوشی کیجئے کہ زیادہ نوٹس نہ بنائیں کہ پھر ڈیزائن میں تھوڑا ہمارے پاس ایشو آ جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں پھر بنتا ہمارے پاس جتا ہے ٹھیک ہے جو کہ یہ دیکھیں یہ اب ہمارے پاس صحیح نہیں بن رہا اب مجھے یہ کچھ بیٹر لگ رہا ہے ایک کو پلستہ دکھرجا ہے تو میں اس کو یہاں پر بھی اوکی کر لیتا ہوں اوکی کرنے کے بعد میں ان کو آپ اس پر ملا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کی بھی بھی ت کروں گا اور طور when ملا د vidare ہوں اور شیف ٹھک سیلیک کروں گا یہاں سے میں اس کے ان نوٹس کو یہاں سے میں نوٹس کو لوں گا اور اس کو ان کے ساتھ ملا دوں گا ایسا لگے گا جیسے یہ زے spaces کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے اس کو میں کچھ ملا دیتا ہوں زےingen اور یہی نوٹس بھی دلیٹ کر دیتا ہوں ہونی یہ سارے نور میں یہاں سے ڈلیٹ کر دیتا ہوں جس سے کچھ میرے پاس ایس کی شیف بن جائے اور ایسے لگے جیسے ایس اور زیڈ آپس میں مر جو ہیں تو میں یہ اس کو مرچ کر لیتا ہوں یہ بھی میرے پاس ہے یہ نور بھی میرے پاس کچھ کر رہا ہے ایفیکٹ تو اس کو میں تھوڑا بنا لیتا ہوں شیف شیف بائیز جو نور آپ کو یہاں ڈسٹرپ کر رہے ہیں آپ ان کو ڈلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کو میں یہاں رکھ دیتا ہوں پر اسے تو میں اسے سکیوں سے لے ہی اور یہاں سکرے دیتا دیاییی کہ دیال جتا اور ادھر سے میں خدم لوگا ٹھیک ہے اور اس کو بھیcommittee میں اندر کی طرف ملڈ کر دوں گا تو یہ نور میرے پاس آرہے اس کو میں ڈیل کر دوں گا اس کو میں ڈیل کر دوں گا یہ لیکن کچھ میرے پاس شیپ اس طرح بند گئی ہے تو اس کو اور اس کو سلیک کر کے میں ان دونوں کو مرج کر دوں گا ویلڈ کر دوں گا ٹھیک ہے اب اس طرح بھی کوئی بھی شیپ آپ بنا سکتے ہیں فلال کے طور پر میرا جو ڈیزائن ہے وہ سیمپل میں نے بنا نا ہے تو وہ مجھے یہ نور ٹھ contin نہیں چاہیے تو اس لیے میں ان کو دوبارہ اسی شیپ میں لے گا Little راگ ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب کیونکہ مجھے زیڑ ک lustر چاہییے تو میں تھوڑا اس کو یہاں سے اسکو بھی zipper کر لے تو یہاں سے اس کو بھی کر لے تو اور انکو بھی میں کر مجھ کر لے تو تھوڑا سا تھوڑا فاضلے پر رکھ کے اس کو بھی میں تڑا سا کر رہ سا اور شیپ ٹول کی مجھ سے تھوڑا سا اور اس میں آپ پر میاں سے مینج کر دیے کہ تھوڑا سا میوٹا لگے ٹھیک ہے تو یہ میں نے Free الڈ Perfect اب آپ نے اس کو group کر لینا ہے یا والڈ کر لینا ہے والڈ کر لے تو فیلڈ اس دquentے ہرون rip آپ دینے سے حالر لھی مرaxche میں کیا تو اس داتا ہوں و یا مارس پڑا سا جاتا ہPl pod ٹھیک ہے بل کے تھوڑا ڈ آرک کر دیتا ہوں ریڈ کلر کمینایشن میں آ لیتا ہوں کہ اس کو اور مت پر تھوڑا سا مجھے وائٹ چاہیے تھوڑا سا زیادہ وائٹ نہیں اور سوڑ ہو گئے تو کنٹرل زیڈ میں پریس کرتا ہوں اور دوبارہ میں اس کو تھوڑا سا مجھے وائٹ چاہیے لائٹ کلر مجھے چاہیے تو یہ مجھے لائٹ لے لیا پھر مجھے یہ تھوڑا سا ڈارک چاہیے لاز پر تو ڈارک میں یہاں سے لے لیتا ہوں تھوڑا سا یہ بہلا اور اس کا آز بہران ہیا اور یہاں سے میں کچھ اس طرح کر لیتا ہوں ہاں اور اس کو میں یہاں پر اس طرح حصان ہوں اس طرح اس طرح اس طرح squeeze uns اور اس میں میرے بس پراپرٹیز کا پڑا ہے میں سے تو کون سے یہی میں آس tent ہے اس کو میں یہاں سے select کر لیتا ہوں سلیک کرنے کے بعد اسکے آلائنکا ہم غیب کرتا ہوں اور یہاں سے ایک منkung pat p Minutenٹ ایسا ہے کچھ اس طرح ہیے بھائی پر jaw موڑا پر اپنا چاہیے ہیسا روز و معلومہ سonلا پر حر بھائی پر رہا کرتا ہوں ڈوڈا جانے کے بعد اب میں اس کے ڈالن دوں گا اس کو ڈالن دوں گا اور اس ڈالن پرس کروں گا اور یہاں سے اس کو میں آٹھ پر رکھوں گا اس کا حاف سونہ کا ہاف ہاٹ ہوتا ہے آٹھ ہوتا ہے تو آٹھ پر رکھ کے میں نے اوکی کر دیا تو یہ دیکھیں میرے بس کچھ پیارا سا ٹیکس باند گیا آپ دیکھیں ان دونوں میں کتنا ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے آپ اس میں چاہیں تو آپ اس میں میں ملٹیکلر بھی کر سکتا ہے اور جیسے دیکھیں میں اس کو میں نے پر آڈ کر لیا میں نے اس کو آڈ کر لیا اور یہاں سے میںنے گرین کل تھوڑا ایڈ کر لیتا ہوں اور یہاں سے یالو کو ڈیر کر لیتا تو میٹ پر یالو کے بعد تھوڑا میں یہاں پر آڈ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے باس کچھ اس طرح کا یہ ایفیکٹ بن جائے گا آپ کوئی بھی اس طرح کی چیز ڈیزائننگ میں بنا سکتے ہیں تو آج کی کلاس روی لمبی ہو گئی ہے بات آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ ہم شیف ٹور کے مدد سے ٹیکس کو بھی کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں آج ہم نے ٹیکس ٹور کے بارے میں پڑھا تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو مزید ڈسکرائب کریں گے اور پراپٹیز کو تو امید کرتا آج کے لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ